جس میں میں بیس سوالات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ بہت امپورٹنڈے ٹیسٹ کے حوالے سے تو اردو میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیسٹ اردو میں آتے ہیں اس کے لئے آپ کی سالیوشن ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کلاس فور سے لے کے کلاس ایت تک کی جو جنرل سائنس کے کتاب ہیں جو کسی بھی بورڈ کے ہو سندھ کے ہو پنجاب کے ہو یا کے برپکتنگا کے ہو یا پلوچستان کے ہو تابEM دیوہ وہاں کے جو بکس ہوئے ہیں وہ اچھے سے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کلاس فور سے لے کے کلاس آٹھ تک آپ ردو میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ردو میں تیاری کرنی ہے اور آپ انگلریش میڈیا میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش میں تیاری کرنی ہے تو آج کے لیکچر کے طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لے میرے چینل سر ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میرے پیچ کو بھی لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نوٹس فگرہ چاہیے تو تو آج کا پہلا سوال ہے دوستو ہر رت کی کا ہی یا یونٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہر رت مطلب کہتے ہیں انرجی کو یا تبا نہیں کو اس کا یونٹ کیا ہے تو جو بیسک کوئنٹریٹیز ہیں اس کا یونٹس آپ کو آنے چاہیے تو یونٹس بہت امپارڈنٹ ہوتے ہیں امپارڈنٹ اس لئے ہوتے ہیں کہ یہ آتے رہتے ہیں اکثر جو بیسک کوئنٹریٹی ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی کوئنٹری دے تو اس کے آپ کو یونٹس آنے چاہیے تو ہر رت کا ہے جو یونٹ ہے وہ دیکھیں وہ ایک کلوری کوششن نمبر ٹو ہے آج کا کس حضور کو انسانی جسم کی لہبارٹی کا آزادہ ہے آنسر جگر کو یا لیور کو انسانی جسم کی لہبارٹی کا آزادہ ہے کوششن نمبر تری نظام شمسی کا سب سے بڑا سایارہ کون سا ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا کہ جو بھی سایار ہیں یا پلینٹس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے سوالات بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے تھے جو ایوری ڈیٹ سائنس یا جنرل سائنس کے حساب تھے تو یہ آپ سارے یاد کر لیں جو بھی اس کے سوالات ہوتے ہیں تو جو بھی میرے لیکسز میں میں نے آپ کو بتائیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کو جو بھی سوالات ملتے ہیں تو وہ آپ یاد کر لیں جو پلینٹس کے ہوتے ہیں تو اس کا آنسر دیکھ لیں نظام شمسی کا جو سب سے بڑا سایار ہے وہ مشتری ہم اس کوڑتو میں بھی کہتے ہیں اور جیورپیٹر انگلیش میں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی اگر کوئی سوال ایسا لگتا ہے کہ جو آ سکتا ہے ٹیسٹ میں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے شیئر کر سکتے ہیں کوشٹن نمبر فور ہے کن دو سایاروں کا کوئی چاند نہیں ہوتا ٹھیک ہے کن دو سایاروں کا کوئی چاند نہیں ہوتا آنسر زہرا وینس اور اتا رد مرکیوری ٹھیک ہے تو یہ دو سایار ایسے ہیں جس میں کوئی چاند نہیں ہوتا کوشٹن نمبر فائیو علم کیمیا کا بانے کس مسلمان سائزدان کو سمجھا جاتا ہے آنسر جابر بن ہائیان کو علم کیمیا کا بانے سمجھا جاتا ہے کوشٹن نمبر سیکس وائلس سسٹم کا موجد کونے موجد ہم اس کو کہتے ہیں انونٹر کو ٹھیک ہے انونٹر جو ہوتا ہے کسی چیز کا بنانے والا اس کو ہم موجد کہتے ہیں اردو میں تو موجد مطلب انونٹر تو وائلس سسٹم کا انونٹر کونے ایسے بھی سوال آ سکتا ہے انگلش میں آئے گا آئے گا تو انونٹر آف سمتنگ جو بھی نام اس کا ہو تو ایسے سوال آئے گا ٹھیک ہے تو آنسر دیکھ لیں فریڈرک گرانٹ بینٹنگ تو میں نے انگلیس میں بھی لکھ دیا ہے اور اوڈ دو میں بھی لکھ دیا ہے تو یہ سائنزان سے جنہوں نے نائیٹین ٹوٹی ون میں انسولین فرس ٹائم دریافت کی تھی کوشٹن نمبر ایٹ بیری بیری کامرز کس وٹامین کی کمی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیری بیری ایک بیماری ہے تو وہ کون سی وٹامین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے پوچھا جا رہا ہے تو آنسر دیکھ رہے ہیں وٹامین بی وائٹامین بی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کی کمی کی وجہ سے بیری بیری بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وائٹامین اس کے سوال بھی بہت امپورڈن ہے جیسے پلینٹس کے ہیں تو یہ بھی آپ کو ساری یاد کرنے کوشٹن نمبر نائن شبکوری یا نائٹ بلیننس کا مرز کس وٹامین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آنسر وائٹامین اے کی وجہ سے جو ہوتی ہے وائٹامین اے اگر کم ہوگی تو آپ کو نائٹ بلیننس ہو سکتی ہے نائٹ بلیننس کی جو بیماری ہے وہ وائٹامین اے کی اکمی کی وجہ سے ہوتی ہے کوشٹن نمبر ٹین سنترہ لیمو اور ٹامٹر میں کون سا وائٹامین زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو جو بھی کھٹے والے ہوتے ہیں فروٹس اس میں وائٹامین سی ہوتا ہے تو آنسر is وائٹامین سی تو سنترہ ہو گیا لیمو ہو گیا اور ٹامٹر ہو گیا یہ اسے جو بھی فروٹس ہیں اس میں وائٹامین سی کا زیادہ مقدار ہوتا ہے کوشٹن نمبر 11 ہے آج کا آلٹرنیٹ کرنٹ کو ڈائریٹ کرنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال ہوتا ہے آلہ مطلب انسٹریمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں انسٹریمنٹ تو آلٹرنیٹ کرنٹ کو ڈائریٹ کرنٹ میں کنور کرنے کے لیے ریکٹی فائر ہوتا ہے آنسر is ریکٹی فائر کوشٹن نمبر 12 جسم میں پانی کے بعد سب سے زیادہ مقدار کس کی ہے آنسر کاربو آئیڈیٹس کاربو آئیڈیٹس کی سب سے زیادہ مقدار ہے آفٹر آ آ واتر کوشٹن نمبر 13 زمین کو کتنے برے آزموں میں تقسیم کیا گیا ہے برے آزم کہتے ہیں کانٹیننٹ کو تو برے آزم کتنے ٹوٹل ساتھ ہیں تو آپ کو آنسر دینا ہے کہ ساتھ برے آزموں میں آکن کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو چیز ہوتی ہے وہ ٹرمیللوجی ہوتی ہے آپ کو اردو لنگویج اچھے سے اگر آ رہی ہوگی تو آپ کو سوا سمجھ آ جائے گا اور اس کا آپ آنسر دے پائیں گے اگر آپ کو ٹائم نالجی اردو میں نہیں آ رہی ہے اور اردو میں سوال ہے تو آپ کو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے تو اس لئے جو بھی ٹائم نالجی ہے وہ آپ یاد کرلیں کہ اس کو کیا کیا کرتا ہے مین چیزیں آپ یاد کرلیں کسٹن نمبر فورٹین لافنگ گیس یعنی ہسانے والی گیس کونسی ہے آنسر نائٹرس آکسائیڈ جو ہوتی ہے وہ لافنگ گیس کھیلاتی ہے ٹھیک ہے کسٹن نمبر ففٹین نائٹرس آکسائیڈ کا کیمیکل فارمولا آنسر دیکھیں یہ بہت سی ٹیسٹ میں ریپیٹ ہو چکا ہے سوال ایک تو لافنگ گیس کس کو کہا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ نائٹرس آکسائیڈ کا فارمولا کیا ہے ٹھیک ہے انٹو فارمولا ہوتا ہے کسٹن نمبر سکسٹین موٹر گاڑیوں کے دویں 是什麼 میں ہوا میں آلودگی فیل آنے والی ڈاہریلی گیس کونسی ہوتی ٹھیک ہے موٹر گاڑیوں میں کونسی جو گیس ہوتی ہے وہ قارج جو جو کھ سے ہوتی ہے تو آنسر دیکھیں کاربان مونو آکسائیڈ کاربان مونو آکسائیڈ جس کا فارمولا سی او ہے ہوتا ہے وہ ایک گیس ہوتی ہے جو جو موٹر گاڑیوں میں سے نکلتی ہے سیونٹین فاسس فورس کا جو ری عدد ایٹامی نمبر کیا ہے تو کچھ ایلیمنٹس ہی جو آپ کو یہ نمبر آپ پروٹانز اور الیکٹرانز بھی پتا جل جائے گا اور ایٹامک نمبر جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ میں بھی آتے رہتے ہیں تو کچھ جو ایلیمنٹ سے اہم اس کے آپ ایٹامک نمبر بھی آج کر لیں ٹھیک ہے میں بین چل آپ کو نوٹس مگرہ جب بناؤں گا تو آپ کو اس میں دے دوں گا وہ جو امپورٹنٹ ہے تو فاسٹ فورس کا جو ہوتا ہے ایٹامک نمبر وہ فیفٹین ہوتا ہے ون فائیو کچھ نمبر ایٹی نے آج کا سب سے کم کسافت ڈینسٹی کی سنسر گئے دیکھیں ادھر کسافت نام آئے تو ادھر ڈینسٹی کو کسافت کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے کم جو ڈینسٹی ہے وہ ہے ہائیڈوجن کی اور سب سے زیادہ ابھی میں آپ سے ڈسکس کر چکا تھا وہ آسمی ایٹ کسٹ نمبر نائیٹی نے آج کا سیزائی دباؤ ایٹمسفر پریشر معلوم کرنے کا عالی کیا کہلاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آنسر بیرو میٹر بیرو میٹر کس کے لیے یود ہوتا ہے ایسے بھی سوالہ سکتا ہے اور آہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایٹمسفر پریشر آہ کرنے کا کون سا جو انسٹیومنٹ ہے ایسے بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیرو میٹر وہ آہ انسٹیومنٹ ہے جس سے ہم آہ ایٹمسفر پریشر میر کر سکتے ہیں کسٹن نمبر آخری ہے آج کا لاسٹ ون آہ ٹونٹی ایت اس آئی نظام میں قوت کی ایک آئی کیا ہے ایک آئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یونٹ کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس آئی یونٹ پوچھ رہا ہے قوت کا مطلب فورس کا تو آنسر دیکھ لیں نیوٹن تو نیوٹن جو ہے وہ فورس کا یا قوت کا جو ہے ایک آئی ہے یا یونٹ ہے ٹھیک ہے تو آج کے یہ بھی سوالات تھے یہ بہت اہم تھے اور اس کے علاوہ پہلے بھی میں لیکچرس میں بھی سوالات دسکس کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے تو یہ یاد کرتے جائیں اس کے علاوہ میں نوٹس بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا جب کمپلیٹ کمپائل ہو جائیں گے تو آج کا ایم سکیوز ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کا آنسر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون سا اس کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے نظام شمسی میں کتنے سائے رہے ہیں تو آنسر آہ کمنٹس ہیں اس کے آہ جو آپشن سے آٹھ یا نو یا دیس یا گیارہ نظام شمسی میں کتنے سائے رہے ہیں تو آپ کو یہ اس کا آنسر مجھے کمنٹ کر کے بتانے ٹھیک ہے اگر آپ نے میرے چینل سرویچ انسیکلو ویڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میرے پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آہ نوٹس وائکرا شیئر کرتا رہتا ہوں اور کوسٹنز ایم سکیوز ڈیلی کی پیسز پہ میں دیتا رہتا ہوں تو آپ اپنا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ